ہلو گائز کیسے ہیں آپ سب آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے کوکنگ شکنگ شگن میں تو آج میں آپ کے لیے دادی نانی کے سٹائل سے اگدم ان کے طریقے سے آملے کے مربع کی ریسپی لے کر آئی ہوں دیکھیں اگدم رسیلہ اندر تک بھرا ہوا جوسی آملے کا مربع ہم بنا کر کے ریڈی کریں گے ساری ٹپس اور ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کریں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے آدھا کلو جو ہے نا آملے لے لیے ہیں آشکل مارکٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں اچھے سے واش کر لیے ہیں اور اس طرح سے نا کپڑے سے انہیں ساپ بھی کر لیا ہے تو مجھے تھوڑے سے چھوٹے سائز کے آملے ملے ہیں اگر آپ کو بڑے سائز کے ملے تو آپ وہ لے لیں دیکھیں اچھے سے انہیں واش کرنے کے بعد کپڑے سے اچھے سے پہنچنے کے بعد ہی ہم ان کا یوز کریں گے نیکسٹ میں نے یہاں پہ ایک پتیلے میں جو ہے نا پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دیکھیں پوری طرح سے اس میں اُبال آ رہا ہے تو اس میں میں اٹ کر دوں گی یہ آملے تو یہاں پہ اب ہم آملوں کو نا پانی میں بوائل کر لیں گے لیکن آملوں کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے یعنی کہ اوبرکک نہیں کرنا ہے یہاں پہ انہیں پوری طرح سے نہیں کلانا ہے اٹی پرسنٹ آملے جب گل جائیں گے نا تب ہم انہیں نکال لیں گے تو اسی طرح سے اب ہم انہیں اُبالنے دیں گے آملے ہو رہے ہیں یہاں پہ بوائل تو ایک بار اس میں نا کرچی چلا دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے نا یہ پک جائے اوپر نیچے سے بڑیا سے پک جائے لیکن یہ دھیان رکنا ہے آپ کو کیے نا اوبرکک نہ ہو اوبرکک ہو جائیں گے تو گڑ بڑ ہو جائے گی جب ہم انہیں چاشنی میں پکائیں گے نا تب بھی یہ ٹوٹ جائیں گے تو دیکھیں اسی طرح سے ان میں ایک بڑیا سا بوائل آ گیا ہے چار سے پانچ منٹ کیلئے ہمیں انہیں پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں تو بیچ بیچ میں میں اس طرح سے چیک کرتی جا رہی ہوں جیسے ہی مجھے لگے کہ آملے بڑیا سے پک گئے ہیں تو میں بس گیس کی فلم کو آف کر دوں گی اور یہاں میں نے لے لی ہے اس طرح کی ایک جالی اور ایک پلیٹ تو یہ میں نے کیوں لی ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں دیکھیں اس طرح سے میں نے اچھے سے پکا لوں گی ایٹی پرسنٹ ہمیں آملوں کو یہاں پر پکانا ہے اور دیکھیں اب میں نے ایک بارفر سے چیک کر لوں گی تو اس طرح سے ایک یا دو آملے آپ کے کرچی میں لے لیں اور اس طرح سے اپنے ہاتھ سے چیک کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ فوٹنا شروع ہو گئے ہیں یعنی کہ یہ پک گئے ہیں تو بس اب ہمیں کیا کرنا ہے انہیں ہمیں نکال لینا ہے گیس کی فلم میں نے آف کر دی ہے تو یہ تھالی اور چھنی جو میں نے اس طرح سے لی تھی نا ایک جالی اس کے اوپر میں ان آملوں کو نکال دوں گی تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے آملوں کا وہ نکل جائے تو اس طرح کی میں نے ہاں پہ ایک چھنی لے لی ہے اور اس کے اوپر میں آملوں کو نکال رہی ہوں ایکسٹرا پانی میں اس میں سے ڈسکارٹ کرتی جا رہی ہوں تو پانی اگر اس میں رہ جائے گا تو آملے کے مربع کو خراب ہونے میں زیادہ ٹائٹ نہیں لگے گا اس لئے جتنی کوشش کریں پانی کو آپ پوری طرح سے ڈرین کر دے میں ساری ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ فرنٹ شیئر کر دی ہوں تاکہ جب بھی آپ یہ بنائے نہ آپ کو ایک دم پوفیکٹ لیے بن کر کے ملے اور یہ جو پانی بچ کیا ہے اس سے آپ کسی گریوی میں یوز کر سکتے ہیں یا پھر بعد ہونے میں بھی یہ کام آ جاتا ہے اور دیکھیں آملے میں نے یہاں پہ نکال دیئے ہے اور دیکھیں ہلکے ہلکے سے یہ فوٹنا شروع ہو گئے تھے تو بس اتنا ہی ہمیں پکانا ہے تو انہیں اب ہم تھوڑا دیر رکھ دیتے ہیں پانکھے کے نیچے رکھ دے اگر دھوپ آرہی ہو تو دھوپ میں رکھ دے ایک سے دو گھنٹے کے لیے یا آپ اس طرح سے ٹیشو بے بر سے ہلکا ہلکا سہیں ساف کر لے لیکن میں ریکمینڈ کروں گی تھوڑی دیر پانکھے کے نیچے رکھ دے ایک گھنٹے کے لیے یا دو گھنٹے کے لیے یا دھوپ آرہی ہو تو دھوپ میں رکھ دیں آپ اسے ایک سے دو گھڑتے کے لیے تو دیکھیں اس طرح سے میں انہیں ساف کر کے پنکھے کے نیچے رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے اور ایک گھنٹے کے بعد دیکھیں ہم میں نے اس طرح سے فوق سے پرک کر دوں گی تو اگر یہ میں بول کرنے سے پہلے انہیں پرک کرتی نا تو اس کے سارے نیوٹریٹس باہر نکل جاتے اور سارا جوز جو ہے آمنوں کا وہ بھی نکل جاتا اس لیے انہیں بول کرنے کے بعد ہی نا ہمیں اس طرح سے پرک کرنا ہے تاکہ جب ہم انہیں پکائیں نا آگے تو سارے جو فلیورز ہیں وہ آمنوں کے اندر اچھے سے بڑیا سے چلے جائیں میں ساری ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ فرینڈ شیئر کر رہے ہوں تاکہ جب آپ یہ آملے کا مرابہ بنائیں تو آپ کی ریسپی ایک دم پوفیکٹ بنیں ایک دم دادی نانی جیسی بناتی تھی بلکل ویسی ہی یہ بنیں تو سارے آملے پرک کرنے کے بعد اب ہم انہیں پکائیں گے تو یہاں میں نے لے لی ہے ایک کڑھائی تو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے آدھا کلو آملے لیے ہیں تو آدھا کلو ہی میں یہاں پہ چینی لوں گی یعنی جتنے میں نے آملے لیے ہیں اتنی ہی میں نے آم پہ چینی لی ہے اس میں گوڑ کا یوز آپ نہ کریں اگر گوڑ لیں تو آدھا گوڑ لیں آدھی چینی لیں کیونکہ گوڑ جو ہے وہ بہت جلدی جلنے لگ جاتا ہے اس لئے یہاں پہ گوڑ کا یوز میں نہیں کروں گی آدھا کلو میں نے آدھا کلو میں چینی جو ہے وہ کڑھائی میں اس طرح سے سپریٹ کر دی ہے اور اس کے اوپر میں اس طرح سے آملے جو ہے وہ رکھتی جاؤں گی تو دکھنے میں ہی کتنا اچھا لگ رہا ہے نا اور اس یقین مانیے اس کا ٹیسٹ اس کا فلیور اگرم بڑی آئے گا اندر تک رسیلے آپ کے جو ہے نا وہ یہ آملے کا مربع بن کر کے ریڈی ہوگا تو دیکھیں اس طرح سے سارے آملے میں نے چینی کے اوپر رکھ دیئے ابھی میں نے گیس کی فلیم جو ہے وہ آن نہیں کی ہے پہلے میں اس طرح سے آملے جو ہے وہ چینی کے اوپر رکھ رہی ہوں دیکھیں سارے آملے میں نے چینی کے اوپر رکھ دیئے ہیں اور گیس کی فلیم بھی میں نے آن کر دی ہے لیکن گیس کی جو فلیم ہے نا وہ ایک دم دو رکمی ہے اکثر گلتی یہی پہ کی جاتی ہے کہ گیس کی فلیم کو ہم ہائی کر دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے چینی جو ہے وہ جل جاتی ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اسے آپ کو لو گیس پر ہی پکانا ہے اور اچھے سے اس طرح سے مکس کرنے کے بعد میں انہیں پکنے دوں گی لو گیس پہ پکاؤں گی گیس کی فلیم بلکل بھی ہائی نہیں کروں گی تو دیکھیں یہاں پہ چینی جو ہے وہ ہلکی ہلکی میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہلکا ہلکا سا میں اسے اس طرح سے مکس کر رہی ہوں تاکہ اوپر نیچے بڑیا سے جو ہماری آب لے ہے یہ چینی سے کوٹ ہو جائے فلیور کے لیے کچھ مسالے آئٹ کر دیتے ہیں تو یہاں میں نے آئٹ کر دی تین کھڑی لائچی بہت اچھا فلیور آتا ہے ایک ماجیکل سی چیز جو ہے صوف تو ایک چمچ ہمیں نے یہاں پہ صوف کا آئٹ کر دیا ہے ایک تی سپون چھوٹا چمچ صوف اگر آئٹ کر دیں گے مربے کے ٹیسٹ کو یہ چارچاند لگا دیتا ہے تو ضرور آئٹ کریں اور لیچے اسے ایک بار مکس کر لیں تو بڑیا سے اسے مکس کر لینا ہے بار بار اس میں پلٹا ہم نہیں چلائیں گے بس اسے ایک بار ابھی ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد اسے ایسے ہی لو گاس پر پکنے دیں گے گیس کی فلم بیچ میں ایک بار بھی ہائی نہیں کریں گے تو یہ کچھ ضروری ٹپس اور ٹرکس ہیں فرنڈ جن کا آپ کو دھیان ڈھکنا ہے اگر یہ آپ سکپ کر جائیں گے تو بس آپ کی ریسپی ایک دم بھی پوفیکٹ نہیں بنے گی اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیں تو یہاں پہ آپ چاہیں تو چھوٹا سا دالچینی کا ٹکڑا بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے اسے دھک دیا ہے اور دھکنے کے بعد اسے ہم پکنے دیں گے دھکنے سے چینی جو ہے بڑیا سے اچھے سے پک جاتی ہے اور دیکھیں یہاں پہ چینی ملچ ہونا شروع ہو گئی ہے تو اسے ایک بار پھر سے مکس کر لیتے ہیں تو بس اسے بیچ پیچ میں نہ مکس کرتے رہنا ہے بلکل بھی آئیڈل نہیں چھوٹ دینا ہے کہ اسے پکنے دیں گے اور اسے بلکل بھی نہیں ٹچ کریں گے بیچ پیچ میں اسے چلا لیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ نیچے نہ لگے ویسے تو ہمیں اسے لوگ ایس پر پکا رہے ہیں تو چانسز کم ہے کہ چینی نیچے لگے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے چینی نیچے لگنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے گیس کی فلیم ہمیں یہاں پہ لوگ رکھنی ہے دیکھیں یہاں پہ میں اسے پھر سے ڈھک کر پکنے دوں گی تو تیس سے پینتیس منٹ اسے پکنے میں لگ جاتے ہیں آرام سے اور یہاں میں اسے چیک کر رہی ہوں پچیس منٹ کے بعد تو دیکھیں یہاں پہ بڑیا سے پک رہی ہے چینی بڑیا سے ملٹ ہو گئی ہے لیکن ابھی جو ہمارے یہ آملے ہیں ان کا کلر چینج نہیں ہوا ہے دیرے دیرے آپ دیکھیں گے آملوں کا کلر جو ہے وہ بھی ہلکا براؤن سائٹ پہ جانا شروع ہو جائے گا اور چینی کا بھی کلر چینج ہو جائے گا تو بس اتنا ہمیں اسے پکانا ہے تو اسے پھر سے ڈھک کر ہم پکنے دیں گے اور یہاں جھاگ دیکھیں آپ اسے میں نے ایک بار پھر سے کھول کے دیکھ لیا اور اب میں آپ کو کڑچی کی مدد سے چاشنی کا کلر دکھاؤں گے دیکھیں آملوں کا کلر بھی یہاں پہ چینج ہو گیا ہے اور چاشنی کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے کافی حد تک چینج ہو گیا ہے تو دیکھیں آملے کھل بھی گئے ہیں اگر آپ کو کلیر لی دکھ رہے ہوں تو دیکھیں بڑیا سے یہ کھل گئے ہیں تو ہمارا جو یہ آملے کا مربع ہے یہ آلماسٹ ریڈی ہو گیا ہے تو پاس اب کیا کرنا ہے ہمیں گیس کی فلیم کو آب ہمیں آف کر دینا ہے تو اس میں جھاگ آپ دیکھیں کتی بڑی اس میں جھاگ آ رہی ہے یعنی کی چاشنی جو ہے پوفیٹلی جو ہے وہ پک گئی ہے اور گیس کی فلیم میں آف کر دی ہے تو اس میں تھوڑا سامیں سونٹ پالڈر آٹ کر رہی ہوں الکا سا تیکھاپن بھی دیتا ہے اور ایک ٹیسٹ بھی دے گا ہمارے مربع کو اور اسی کے ساتھ اس میں تھوڑا سامیں آٹ کر دوں گی کالا نمک تو بہت زیادہ کالا نمک آٹ نہیں کرنا ہے بہت تھوڑا سا کالا نمک ہم اس میں آٹ کریں گے تو اس سے جو آپ کی چاشنی ہے اور جو مربع کا ٹیسٹ ہے وہ چار گناہ بڑھ جائے گا تو یہ کچھ ضروری ٹپس اور ٹرکس ہیں فرنڈز ایک بار انہیں ضرور فالو کریں اور اس طرح سے آپ نہ آمنے کا مربع ضرور ٹرائے کریں آپ کو آپ کی فیاملی کو بہت پسند آنے والا ہے یہ مربع دے گے کس طرح سے آمنے جو ہے وہ کھل گئے ہیں تو بس اسے اسی میں رہنے دے تھوڑی دیر کے لیے اس سے کیا ہوگا نا یہ تھنڈے بھی ہو جائیں گے اور ان کا کلر نہ اور بھی زیادہ ڈاک ہو جائے گا جیسے جیسے یہ رکھا رہے گا تو تھنڈا ہونے کے بعد میں آپ اسے سرف کروں گی اور لیجئے اب ہمارا جو آمنے کا مربع ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہے تو میں اسے سرف کرنے جا رہی ہوں تو اسے آپ کسی بھی کانچ کے کانٹینر میں نہ سٹور کر سکتے ہیں اور اسے سالوں سال سیو کر کے رکھ سکتے ہیں ایک سے ڈیڈ سال تو یہ کہیں بھی خراب نہیں ہوگا اگر یہ بچ گیا تو ویسے تو یہ بچتا ہی نہیں ہے کیونکہ اتنا ٹیسٹی اور یمی جو بنتا ہے آپ اسے پرانٹھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں بچوں کو ٹیفن میں دے سکتے ہیں انہیں بھی یہ بہت پسند آئے گا اور یہ عاملہ ہماری ہلتھ کے لئے بہت اچھا بھی ہوتا ہے یہ رچن وٹیمنسی ہوتا ہے تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اور دیکھیں میں اسے اس طرح سے ٹرانسفر کر رہا ہوں تو چاشنی کیسے ڈراؤپ ہو رہی ہے اور لیجئے ہمارے عاملے کا مربع ایک دم بڑی آٹیسٹی ڈیلیشت سرف کرنے کے لئے تیار ہے بہت ہی یمی یہ بن کر کے ریڈی ہوا ہے ایک میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں دیکھیں کتا جیوسی یہ بنا ہے دیکھیں اور اس کی چاشنی بھی نہیں جمیں گی کیونکہ وٹیمن سی ہے اس میں تو چاشنی سالوں سال جمیں گی بھی نہیں تو فرینڈز ایک بار اس ریسپی کو ٹرائے کریں مجھے ضرور بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو ضرور پرس کر لیں تھانکیو فور وچنگ